بسم اللہ الرحمن الرحیم چینلز اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کی خبریں شائع کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موجودہ کوویڈ نائنٹین کی وبا میں جہاں حکومت اور باقی تمام ادارے اس آلوی وبا سے مقابلہ کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان میں کچھ مشہور چینلز صرف اپنی ریٹنگز اور یوٹیوب یوز بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں زیر نظر تصویر دنیا نیوز کی افیشل یوٹیوب چینل کا ایک تھم نیل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر ایک ایسا تھم نیل لگایا گیا ہے جس پر منشن ہے کہ پاکستان میں ہلاکتوں کے ریکارڈ ٹوٹ کے اور نیم ریزوں کے تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی یہ پانچ جون کی دنیا نیوز کی لیٹسٹ اپلوڈٹ ویڈیو ہے جسے دو لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اسی طرح سامنے دکھائی گئی یہ تصویر بول نیوز کی ویڈیو کا ایک حیران کن تھم نیل ہے جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کرونا وائرس نے ملک میں تباہی مچا دی جسے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اسی طرح حکمتی سرپرستی میں چلنے والا اے آروائی نیوز بھی کسی سے پیچھے نہیں جس کا سامنے دکھایا گیا تھم نیل صاف بتا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں اتنے افراد حالات ہوئے ہیں صرف کرونا سے دوستو یہ تو تھے محبے بطن پاکستانی چینلز جو صرف اپنی ریٹنگز یوٹیوب پر اور ارننگ اور ویوز بڑھانے کے لیے اس قسم کے تھم نیل لگاتے ہیں جس سے ویوز تو ان چینلز کے ضرور پڑھیں گے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ بیرونی ملک اس کا کتنا نیکٹی گا سر جائے گا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیو نیوز اسی طرح کی سنسنی خیز خبریں پھیلانے میں ان کے سامنے نظر نہیں آتا میں نے تو نیٹ سرچنگ کی ہے اگر آپ کو کوئی مواد جیو نیوز کے بارے میں ملے تو مجھے لازمی بتائیں پھر ہم چلتے ہیں انڈین نیوز چینلز کے یوٹیوب چینلز پر لیکن وہاں پر ہمیں ہندوستانی چینلز کی ہندوستان کے خلاف سنسنی خیز اور من گھڑت ویڈیوز نظر نہیں آتی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا اپنے ملک کا پوزٹیو ایمیج بیش کرتا ہے حالانکہ انڈیا کرونا وبا سے ہلاکتوں کی تعداد میں پاکستان میں ہونے والی امواد سے اقعیز بڑھ کر ہے اور ساتھ ہی وہاں کے چینلز کا فوکس چائنہ اور دیگر کرنٹ ایشوز پر ہے میری اس مقصر سی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ نیوز چینلز پر اندھا چند اعتماد کرنا چھوڑ دیں جو چینلز اپنے یوٹیوب یوز بڑھانے کے لیے ایسے تھم نیل لگا سکتے ہیں وہ پیسو کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں میں کوئی جیو نیوز کا نمائدہ نہیں ہوں نہ ہی میرا کسی میڈیا ہاؤس سے رابطہ ہے لیکن مجھے کروڑوں روپے اور اربوں روپے سے بنائے ہوئے ان میڈیا ہاؤس پر غصہ آتا ہے کہ جنہیں پاکستان میں ٹیڈی دل سے ہونے والی تباہ حسلیں اور سر پیٹنے والا کسان نیزر نہیں آتا لیکن کوویڈ نائنٹین ان کو صاف دکھائی دیتا ہے کوویڈ نائنٹین کے نقصانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ٹیڈی دل سے ہونے والے نقصان کو آنے والے کئی سالوں تک کسانوں کو اور ذریعی انڈسٹری سے ریلیٹڈ انسانوں کو اور پوری ذریعی انڈسٹری کو کئی سال تک برداشت کرنا پڑے گا